ناندیر شہر کی مشروف ترین چوراہیں میں شمار دیگلو نا کا چوراہا ٹرافک کے لیے کافی مشہور ہے آئے دن راستے پر کھڑے ہوئے بے ترتیب ہاتھ گاڑے، فٹپاک کو گھیرے بیٹھے ہوتل و دکان مالکان، غیر ذمہ داری سے کھڑی کی گئی گاڑیاں اور راستے پر جہاں دل چاہاں ٹہرے ہوئے آٹو رکشہ کی وجہ سے وقتن فوقتن ٹرافک جام کا سامنا راستے سے گزرنے والے مسافرین کو کرنا پڑتا ہے اس ٹرافک جام کو عارضی طور پر بہتر بنانے کیلئے آج اور کل اتوارہ پولیس ٹیشن کے نئے پولیس انسپیکٹر نے راستے پر اتر کر ہوتھ گاڑی والوں اور فٹپاک گھیرے بیٹھے دکان مالکان کو تمیز سکھائی پولیس انسپیکٹر کی اس کاروائی پر علاقے کے لوگوں نے مسارت کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے ہفتے میں ایک دفعہ اس طرح کا گشت لگانے کی گزارش کی ابھی دو دن سے تین دن سے ہمارے آیٹوارہ پولیسٹیشن میں نئے پی آئی صاحب میں چارج لیے اس کے بعد ناکے کے توجہ دیے اور ناکے کے جو ٹرافک مسائل کے اوپر انہوں محنت کر رہے اس سے ہم کو کافی خوشی ہوئی اور اچھا لگا لیکن ہماری ان سے اور نگرپالی کا سے اور ٹرافک برانچ سے خاص اسپیشل ویننٹی ہے جہاں بھی آپ کو ساکارے کرنا ہے ہم کریں گے یہ جو آج ٹرافک ہے تیس تیس فیٹ چیلیس فیٹ ہوتلا والوں کا اور اتھیکرمان گاڑے والوں کا یہ لوگ جو ہے ٹرافک کو محض تکلیف دے رہے ہماری ویننٹی ہے کہ نگرپالی کا زلہ آدھیکاری صاحب اور ٹرافک برانچ یہاں پہ صبح نو سے شام نو تک اسپیشل پتھک لگائیں جو بھی وہان ہوتا ہے اس کو اڑھا کے لی جائیں چاہے جس کا گاڑا رہو یا کوئی ہوتل والے کا سامان رہو کیوں تو یہاں پہ روڈ 80 فیٹ کی ہے لیکن 20 فیٹ بھی یوز میں نہیں آتی آج یہ حال ہے کہ ہمارے آورتیں بچے چلنے کے لیے راستہ نہیں ملتا اور آنے والے مہینے میں ہمارا مقدس مہینہ رمضان آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے نگرپالی کا کا اور ٹرافک کا اور ایتوالا ڈھانے کا اسپیشل پتھک جو بھی گلتی کرتا ہے پانچ سو میٹر کے دائرے میں دگلورنہ کا چاورستہ ٹائر بوٹ چاورستہ برکت کامپلک چاورستہ اسی جو بھی دکان دار ابھی دیکھو تو ہر دکان سے چالیس فیٹ آگے لوگ کھڑے ہوئے چاہے ادھر دیکھو یا ادھر دیکھو یا ادھر دیکھو اس کے لیے میں پرشاہشن سے اور ہمارے یہاں کے ذمہ داروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر خاص توجہ دے